نمسکار کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑھیا ہوں گے کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ کی فصل سے خرپتبار کو کیسے نیتیت کریں ارثہ جو بائر کمپنی کا لوڈس ہر بھی سائیڈ آتا ہے اسے ہم اپنی فصل پر کس پرکار سے لگائیں اس کی دوش کیا رکھنی ہے ہمیں یہ مکہ کی فصل پر کونگون سے خرپتبار کو مارے گا ارثہ سکھائے گا اس کے اندر ٹیکنیکل کیا آتا ہے اور اس پرک کس پرکار سے کرنا ہے اور ہماری جو فصل ہو وہ کتنے سمیں کی ہونی چاہیے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کتنے دن میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری مکہ کی فصل پر اس کا کیا بربھاو پڑتا ہے پوری بات کریں گے پوری جانکاری دیں گے آپ کو تو آپ ویڈیو پر انتق بنے رہیے تاکہ آپ کو صحیح جانکاری پرابت ہو سکے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی وار آئیں تاکہ ہمارے آنا والے نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے رابت ہو کسان بھائیو بائیر کمپنی کا لوڈیس ہر بھی سائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ٹیکنیکل کی بات کریں تو اس کے اندر ٹیمبو ٹرین بیلیس پرسنٹ ایسی فرم ہوتا ہے کسان بھائیو یاد ہم اسے فصل پر لگانے کی بات کریں تو جب ہماری مکہ کی فصل لگ بھگ پندر سے بیس دن کے آس پاس کی ہو تو اس سمیں ہمیں اس کا پریوک کر لینا چاہیے کسان بھائیو یاد ہم بات کریں کہ لوڈیس ہر بھی سائیڈ کونگون سے خرپت بار کو نینتیت کرتا ہے کسان بھائیو لڈیس جو ہر بھی سائیڈ ہے یہ ہماری مکہ کی فصل میں چوڑی اور سکری دونوں پرکار کی جو خرپت بار ہوتے ہیں انہیں اچھے سے نینتیت کر دیتا کسان بھائیو کسان بھائیو یاد ہم بائر کے ہر بھی سائیڈ کی دوش کی بات کریں تو اس کی جو ڈود آپ کو لینی ہے ایک سو پندر ایمیل پرتی ایکر لینی ہے کسان بھائیو ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے کسان بھائیو کسان بھائیو بائر کے لوڈیس ہر بھی سائیڈ کے اندر جب آپ پیکٹ کو دکانان سے لے کر آئیں گے یا مارکٹ سے لے کر آئیں گے تو اس کے اندر تین دبائی نکلتی ہیں ایک تو مین دبائی نکلتی ہے ایک پاؤس نکلتا ہے ایک نکلتا ہے چپ کو کسان بھائیو کسان بھائیو اس پاؤوس کو گھول لینا ہے یہ ٹوٹر پانی آپ کا ہو جائے گا بارے لیٹر دونوں کو جہاں گھول کر ایک لیٹر پانی میں جو چپ کو ہے اسے آپ اچھے سے گھول لیں اور گھول کے بعد آپ اسی پانی میں ڈال دیں تو یہ ٹوٹر آپ کا یہ پانی ہو جائے گا ہے یہ آپ کا تیرے لیٹر ہو جائے گا اور تیرے لیٹر پانی کو آپ اپنی مکہ کی فیصل پر اچھے سے تیرے ٹنگی میں کر دیں ٹنگی جو آپ کی پندر لیٹر آلہ پمپ آتا ہے اس پر کرتے سمجھیں ایک دوائے لگے گی وہ اچھے سے کام کرے گی کسانوائی ہم بات کریں کہ یہ دوائے ہماری مکہ کی فصل میں کتنے سامنے میں کنٹرل کرنا اسٹارٹ کر دے گی تو کسانوائی جسے میں آپ اپنی مکہ کی فصل میں اسپری کریں گے اس کے دو گھنٹے کے بعد میں یہ دوائے ہماری مکہ کی فصل میں پوری طریقے سے کنٹرل کرنا اسٹارٹ کر دے گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے مکہ کی فصل میں گھرپت بار ہیں جو سورے کی پرکاس سے بھوجن بناتے ہیں جو پرکاس سلسل کی کریہ ہوتی ہے اسے روک دیتی ہے جو پوٹو سنتیس کی کریہ ہوتی ہے اسے روک دیتی ہے جس سے پودھوں کو بھوجن ملہ بند ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ خرپت بار نشٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور چھے سے سات دن میں ہماری فصل سے پوری طریقے سے یہ سوک جاتے ہیں تو اس پرکار سے یہ دبا ہماری کام کرتی ہے تو آپ اپنی مکہ کی فصل میں لوڈیس ہرویس کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے یہ آپ پریوک کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو مکہ کی فصل ہے اس کے اندرہ جو خرپت بار ہیں وہ پوری طریقے سے سوک جائیں گے نشٹ ہو جائیں گے اور آپ کی مکہ کی فصل ہے ایک دم سرک سے ترہے گی یہ تک سنوائی ہے آپ کو کسی انیہ فصل کے بارے کوئی جانکہ ہی سائی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں جدی میرے دوارہ دیکھے جانگا رہی ہے آپ کو اچھا لگی ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سیئے کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھانکس فر واشنگ مائی ویڈیو